شاید آپ کے پاس تھوڑی دیر میں جیتے گا لیکن جیت گیا اور پریڈکشن کم ٹرو آج کے میچ کی نے ایشیا کپ کے درمیان سے یا پہلے بھی ہم نے کہا کہ انڈیا ورلڈ کپ جیتنے کے لیے فرم فیوریٹ ہے آف ڈے آ سکتا ہے کسی کا بھی آج دسمی لگتار جیت ملی انڈیا کو اور نیوزی لینڈ کے لیے کین ویلیم سن اور ڈیرل میچل پر تالیہ بجانہ بنتی ہیں جس طرح انہوں نے باؤنس بیک کروایا بڑا انفورچنیٹ رہا ان کی کاؤس کے لیے کہ جب انہوں نے شروع بات کی ویلیم سن اور میچل نے تو بڑا تگڑا انہوں نے رن ریڈ بھی مینٹین کرنا شروع کیا لیکن میچل کو پڑے کریمس میچل کو جب کریمس پڑے تو پرابلم ہو گئی اور ویلیم سن کو چھکے کے لیے جانا پڑا چوکہ وہ مار رہے تھے چھکہ میچل لیکن اس کے بعد جو ہے پھر بہت ساری چیزیں ہوئیں اور بہت سارے معاملات ہوئے اور ہم نے آپ کو پہلی بتا دیا ہے کہ اگر لکھ فیور کرے گی یا لکھ نارمل اور نیوٹرل رہے گی تو یہ ورل کپ انڈیا کا ہی ہے اس کے پیچھے کوئی سیاست کوئی پولٹکس نہیں دیکھی ہے بھائی کرکٹ دیکھی ہے کرکٹ ٹیم دیکھی ہے جس طرح کا جو برینڈ آف کرکٹ وہ لوگ اب کھیل رہے ہیں یہ بہت الگ برینڈ ہے اور دیکھ لیں آج بھمرہ اور سراج کا بول اتنا نہیں ہلا اور شامی کا جس طرح ہلا تو سب کو ہلا کے سائٹ پر پھیک ڈالا کسی کا ہلنے کے قابل نہیں چھوڑا نہ کسی کو ہلنے کے قابل چھوڑا بات سب سے پہلی یہ ہے کہ روحش شرما وراد کولی اور تمام ٹیم کی منیجمنٹ کو ایک دفعہ مبارک بات فائنل میں پہنچنے کی اور ایڈوانس میں مبارک بات دینی نہیں چاہیے مبارک بات ہمیشہ دن پہ دینی چاہیے تو دن پر آج سبی فائنل جیتنے پہ وانگ کھڑے کے اتنے شور میں ڈیریل مچل اور ویلیمسن کی وہ شاندار پارٹنرشپ ہے جس سے ایک وقت میں انہوں نے جو تھا وہ مطلب اب گیم اپنے فیور میں کرتے ہوئے نظر آئے وہ جہاں پر انہوں نے کریم پایا جس کا ذکر کیا ڈیریل مچل تھا یہ ہمارا لڑکا بھی ہے شامی کیا شامی کو تو تین شرما نے اپنی کپتانی میں کم سے کم یہ تو یقین دلا دیا کہ یار کوئی برا دن ہو سکتا ہے اب ہمیں ہرانے کے لیے مطلب اس نے یہ یقین دلایا کہ کوئی بہت ہی برا دن ہوگا تو ہم شاید پرفارم نہ کر بائیں مگر پرفارمنس جو ہیں وہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن 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 نا جانے کتنے نائن لگا لیں اس کے آگے جو آنڈڈ پرسنٹ نکل کر آ رہی ہے کیا بریلین کپتانی ہے کہ ایک وقت جہاں کھیل ان کے ہاتھوں سے سلپ ہوا وہاں پہ وکٹ ملی دو وکٹیں ملتی ہیں شامی مگر اس کے بعد گیم ایک دفعہ پھر وہ جو وہاں سے کہہ رہا تھا لڑا ہے جو فیلپس ان کا وہ ایک دفعہ پھر مومنٹم مناتا ہے اور آپ کے مین بولر کو کس کو بھومرا کو ہٹ کرتا اور وہاں سے پھر ایک دفعہ بہرحال اس کی جگہ میں اب بھی کہتا ہوں چیکمن کو آنا چاہیے تحفی بھائی یہ انہوں سے بلندر ہوا وہ جو دو ور ہے اور چوالیس ور یہ کمار توڑ دی انہوں نے نیوزیلینڈ کی امیدوں کے اوپر میں آپ کو سچ بہا بتاؤں یہ بڑے ٹرکی اور جو روحی شرما نے بڑے دل کا کام ہے وہاں سے کہہ رہا تھا بڑے دل کا کام ہے میں تو اس ٹوڑڈامنٹ کے پہلے سے آپ کو کیوں کہہ رہا تھا کہ روحی شرما کپتانی میں سب کا باپ ہے اس کو پتا تھا کہ چہل بھی بچہ ہے اپنا بھی سٹینڈ میں بیٹھ کے میج دیکھ رہا ہے پر انہیں معلوم تھا کہ کلدیب سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے اس ورن کپ میں تو کلدیب کو لون مہنے آئی ہٹ ریجیکٹری سے بول کرتا ہے یہ ہینڈ آف گوڈ کہہ لیں آپ اس کو بولی میں مطلب جو جس طرح کا بول اس نے ڈیلیور کیا آخری کے دو ورز یار اسپینرز کی تو موت ہوتی ہے ایسے ٹائم پہ جب ایسے لکڑ آرہے بھائی میں نے پہلے بنا لیا شامی فائر فر کسی وجہ سے کہ ہم پہلے بیٹھ جائیں نہیں نہیں دیکھیں سیون فر کر دوں گا میں شو کے بعد سیون فر ہو جائے گا یہ چھٹی پچھ کے بعد ساتھویں وکٹ دیکھو ساتھویں وکٹ پہ میں چھتا ہوا تو شامی نے کہا میں ساتھ وکٹیں چھٹی پچھ پہ لے کے بتا دو ہوا کہ کوئی اور فاس بولر اس وکٹ پر یا سب ملا کر بھی سات وکٹیں نہیں لے سکتے تھے ہماری مگر کیا شاندار کھیل کا سب سے پہلے تو انڈیا کی بیٹنگ پر آجے کیا شاندار انہوں نے اس کو رکھا انہوں نے پوسٹ کے اوپر جو یقیناً ممکن نہیں ہوتا ایک وقت ایسا تھا کہ یار لگ رہا تھا بابا رازم نے بھی تاریخ رکم کر دی آج کے دن وہ سٹیپ ڈاؤن کر گئے اس پہ بات نہیں کرنی ہے کہہ رہا ہوں کہ آج انڈیا فائنل میں گیا ہے آج چلا گیا غلط ہوا ہے یہ کیونکہ شان مسود ٹیسٹ کا اور وہ ٹی ٹوئنٹی کا اس پہ تو کریں گے کبھی اور بہائنڈ بابا رازم بہائنڈ بہائنڈ یار بہائنڈ اور کرکٹ چار مہینے کبھی چیئرمن نہیں ہے چار سال کے کپتان کو ہٹانے کا اختیار نہیں ہے یہ ہی اشورنس کی ویراغ جو کچھ لوگ آج بھی سوچ رہتے ہیں ویراغ سے لوگ کھیل رہا ہے بابا رازم کو جس تداز سے انہوں نے ہٹایا ہے مطلب کھلاڑی اگر اس سے سٹیپ ڈاؤن کرنا ہوتا تو وہ پریس کون آج کوئی نیوزیلینڈ نہیں جائے گا کچھ لوگوں نے آج بھی بنایا ہوتا باپ بھائی بہنوئی کہ ابھی نیوزیلینڈ یہ رنس چیز کر رہا ہے ہم تو اس جواہے کر رہے تھے میں نے تو ایک ہی دوئیٹ کی تھی کہ بھائی یہ شامی اپنی وال لاتا ہے نہیں مگر یہ تو دیکھو نا کہ دل گردہ بھی تو چیک کریں آپ اس انداز سے انہوں نے اس رنس کو چیز کرنے کے لیے چالیس چالیس پہ دو نو آور واسے نے بتایا فب بھائی یہ تو نوٹیا ڈبو دیں گے یہ بجا دیں گے دونوں ملکہ میں نے جب یہ دیکھا پندر آور میں شیف کرانا مہگا پڑ گیا شیف کراتے کڑاتے مچل نے ویلیم سن نے اتی لمبی پارٹنے پارہ پندر آور میں مطلعہ پیٹ پارٹ کے انہوں نے اپنے ایوریج کو کنٹرول میں رکھا کہ آٹ 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 آج میں یہ کہ رہا ہوں کہ کرکٹ کو سپورٹ کیا کرو کرکٹ کو اور اگر شرم ہوتی ایشیا میں سب میں تو لوگ کہتے کہ ایک ہی ایشین ٹیم پہنچی ہے تو ہمیں اس ٹیم کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اس میں کیا خرابی ہے اور اگر تم کرکٹ کے بھی اگر خصوصی پہنو جو ہر طرح کے لوگوں کی کرکٹ پسند کرتے ہو تو ساپ بات ہے کہ انڈیا سے اچھی کوئی ٹیم نہیں آگئے بھائی کل ڈالوں ہوں میں ریفریش ڈالوں کہ میں نے کب کہا کس تاریخ کو کہتا کہ ایچے کب تو جیت گیا انڈیا اب والڈ کپ جیت رہا ہے یہ بھی گیرنٹی دے رہا ہوں کہ نیوزی لینڈ نے بھی مارے ہوتے سمجھ نہیں جیتا مک نیوزی لینڈ کو دیکھا جائے ان کی پاور ریٹنگ کو تو یہ ہاتھوں کا گیم تر نکل گیا یہ کون لیکی کی کسٹ کر گئی ان کو پہلی کی بھروس ہے نہیں مطلب یہ نہیں سوچیں آپ کے آئیں گے نکل لیں گے وہ جو دو بات میں ایک دم سے کہے شامی کی بال جو میچل کی سینچری پہ پورا سٹیڈیم میں نے دیکھا سب اٹھیں جو بلو کپڑے پہنے تھے ہمارے اٹھے ہیں وہ کبھی بھی میچل کے خلاف اس کی اننگ مطلب یہ شروع ہمیں ہمیں دیکھتے دیکھتے ماردہ ہوا تھا اس پر اگر کوئی بات تھا اسے بھی ہم نے بنایا جیسا ڈیلیور نہیں کر سکا وہ چیز فائدے میں گئی انڈیا کے اس وقت میچل اگر گل کی طرح باہر چلا جاتا اور چیپ میں آجاتا ایک چیز میں نے دیکھی کہ ویلیم سیلن کمپنی کو بھروسہ نہیں یہ تھوڑا سا چیپ اپنا لیتام لیتام فلیپس اور سعودی کو سنیوریٹی پر کان کھول کے سنلو اور آنکھوں سے دیکھ لو نمبر چار پہ دیرل میچل آیا تھا دیرل میچل آیا ایسے کریم پائے تو گرا نہیں ایک بھی بار ایکٹنگ بلکل نہیں کری اس کے پیسے کڑی آتے ایکٹنگ کے ایکٹنگ نا تو یہ مو سے بکواس کرے گا بار جا کے مجھے کریم تھا سن ٹائم ایکٹنگ سن ٹائم کریم ابھی یہ کوئی فنکاری چل لہی ہے آجے سن لکھتے ہیں یہ میچ فکس تھا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چھے سو بیس چھکے جب سے ورلکپ ہو رہا جب سے نہیں پڑے ایک ہی ورلکپ میں یہ بھی فکس تھے چھکے فکس تھے ہم نے کتنے مارے چار بابا رازم نے ہمارے اوپر والے نے بھی اتنے مارے جتنے نیچے والے نے مارے اچھا یہ ہمارا سب سے خوبصورت چھکے تو وسیم جنیئر نے مارے سی ہمارے جو سب سے زیادہ چھکے مارے ہمارے خلای مارے ایک میچ میں گیارہ وہ بھی پورا نہیں ہو ورنہ 18 اسی میچ میں کر دیتا وہ بھی چھکے ماننے میں کمپیٹ ہے دیرل چھکے ہی مارتا ہوا واسے نے فوراں کہ ویلیم سن کو سٹرائک کرنی پڑے گی آنے وار کھڑی شامی کو سٹرائک کری اللہ نے شامی کو وکیٹ دینی تھی وہ اسی کے ہاتھ پہ دھوائی اس کے کل نہیں پرسو کریں مگر شریہ سیئر نے ایک ریکرڈ اپنے نام اور کی آج جو بریلین ہوتی میک کرنا جلے پڑ گیا مومنٹم جو چینج کیا وہ سچی بات میں یہ ہوتا کہ کپتان کونفیڈنس دیتا ہے تو بندہ نکل کے دکھاتا ہے 50 اوڈی کی پریزنگ گرنے کے لئے نہیں بیٹھا کہ ویرات نے مار دی ہیں تو جب کوئی دوسرا مارے گا اس کو پریز کروں گا سمجھا جاتا ہوں میں وقوبوں کو ویرات نے میک شور کیا کہ انڈیا 370 سے پہلے نہ اٹھو 370 کے علاوہ اس کا کام ہی سمجھ گھنٹے کا تھوڑی ہے کوئی ڈینکر ہے بھائی وہ اگر مارتا ہو کئی وکیٹ گرتی تو 360 نیزیلینڈ چپاک دیتا آٹھ بولے 28 رین کریس گیل کی بھی چھ نکل گئی تھی دیکھ کر کہ ویرات اب بھی مار رہی ہے اتنے میں تو فارغ ہو چکے مبارک جہاں جہاں آور سیز انڈیان کرکٹ لورز ہیں فین ہیں ایون پورے ایشیا میں جو لوگ صرف ایشیا کرکٹ کی بہتری چاہتے ہیں حسد جلن جیلیسی سے دور ہیں ان کو میری طرف سے اور ہم دونوں کی طرف سے بہت مبارک ہو کہ انڈیا کالیفائی کر گیا ویل کلاس کرکٹ رمیز بھائی کو بٹھا دیتے ہیں رمیز بھائی کو بٹھاتے اب کس کی cover ڈرائی رمیز بھائی کو چوکے کی کمنٹری آتی چھکے تے انہوں نے کبھی لگتے بہی نہیں دیکھے وہ ہر دوسری بال پر کہتے سنجے منجرے کر سنجے منجرے کر کہتے سنجے سنجے تنڈول کر سنجن سنجے وز on fire اور اب سب مو کے fire کر رہے ہو باقی ڈڈے کر رہے ہو اب میں بتا دوں کہ تو آدمی اب میں چھکے ڈیوائن کر دیکھیں بات دوں میں اس لئے ڈیوان چوبڑا جاگ سنجے چوبڑا موڈرن دیکھیں سمجھیں وہ جو بھی تھی انجم چوپڑا موڈرن ڈے کرکٹ کو سٹڈی کر رہی ہیں وہ ایک دو پلیئر پر سٹڈی نہیں کر کے آئیں کہ میں اسے ویراد کے نام کی تعریف کروں گی باقی آپ سمجھ گئے ہمارے دو کمنٹیٹر چار نام لے کے گئے تھے بابر شاہین حارس اور وہ ایک اور نہیں ہو گئے نا ایک اور تھا بیچ میں ایک اور ہے ان کا آدمی سلمان سلمان اس ایسی پلیئر میرے سلمان جادو پچاس بلے آخری بیچیں شہیدوں میں آج ویراد کولی نے یہ بھی بتا دیا سو کر کے یوں یوں کیا انہوں نے ٹنڈولکر کو دیکھ کے ٹنڈولکر کو تو وہ جائے گئی جائے شاہ ہر مومنٹ پہ اس آدمی کے ساتھ کھلے تھے انہیں کسی نے نبوے پہ وہاں بیج دیا کہ یہ ٹنڈولکر کو یوں یوں کریں گے سر ریزنی کانت کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ آخر میں وہ آخر میں پہلے ویکم کے ساتھ جب تک ٹی آر پی ٹی بیکم کے ساتھ اس کے بعد جو ہے وہ جو نے پتا تا نبوے ہوگا ہے وہ فورن ٹنڈولکر کے برابر میں سگرٹ نکالی پیکٹس ہے یوں کر کے موں میں لیے ایک دم شک کر کے مجھے چلی اور میں نے جلا کے فورن کر کے دیکھا مجھے ایک دم سے یاد آگیا ہے مجھے کہ یہ زمانہ بھی گیا بھارہل شریہ سائیر کا میں بتا رہا تھا کہ میڈل آرڈر میں بھائیہ پانچ سو رن بنانے والے لائک کیجے ورلڈ کپس کے اندر کے پچھلے بھائیہ دکھو کرکٹ کی بات پر کمیزی کرنے مت آیا کرو جو اگر نیا دیکھنا شروع ہو جو پرانے دیکھتے ہیں ان سے پوچھ لو اگر انڈیا کی ٹیم میں کوئی ایسا فلو لوپ ہول لگتا نہ کہ کوئی ٹیم ان سے بہتر ہے تو بتاتے گیوین ڈیپ پر اپسیٹ ہو سکتے ہیں اب ایک اور دن انڈیا اپنے پوٹینشل پر کرکٹ کھیلے گا اور یہ ورلڈ کپ رویت شرما ٹروفیو گیارہ گیارہ ہوگا گیارہ گیارہ یہ بتا رہا ہوں میں گیارہ 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 میں نے آپ کو کہتا گیارہ کے بعد تیہیس آتا ہے وہ بھی نمبر گیارہ تھا یہ بھی تیہیس ہے بائیس نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ذرا سا ایون آٹ نمبر کا گیم ہے اور یہ تو خیر دوسری بات ہے کرکٹ کی بات ہے کہ ایشیا کپ کی ایک ویڈیو ہے میں دوبارہ سے آپ لوگوں کی نظر پر پوست کروں گا کیا میں نے کس دن بولا تھا کہ انڈیا ایشیا کب تو جیتا ہوا ہے اب انڈیا ورلڈ کپ میں ریڈ آٹ فیورٹ ہے جیتنے جا رہا ہے تیاریاں دو دن میں نہیں ہو جاتی آپ نے آج روحی شرما پہ جب جب کیمرہ جا رہا تھا وہ جو لوگوں میں ایک چیز آ رہی تھے چیرے پہ وہ روحی شرما بھی فیل کر رہے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل کیپٹن ہے بھائی اس کو جواب دینا ہے وہ آیا ہی اسے لیے ہے کہ اس نے ورلڈ کپ دینا ہے اپنی نشن کو ٹھیک ہے تو اس کا موٹیو جو موٹا والا ہے موٹیو ہے مجھے پچاس سو نہیں چاہیے میرے سہتالیس موٹی بین سٹوکس دو سے تین مردبہ ان کے موہ سے دیکھا بین سٹوکس کو یاد کرتے نہیں روحی شرما بھی بین سٹوکس کو یاد کرتے بین سٹوکس بڑا پھلے رہے تھے یہ جو گالیاں ہوتی ہیں بڑی ہیلٹی ہوتی کہتے ہی ہیں جو انگلیش کمنٹیٹر ہیں ان کے ہاتھوں صبح سے رو رہا پڑھا ہوا تھا صبح سے باتیں کر رہے تھے یہ لوگ پہلی خبر ہی انگلیش اقبار کی ہے کونسی یہ اسیس انڈین میڈیا نے اٹھایا تو آسٹیلیا نے اٹھایا فوکس ووکس میں نہیں یہ پہلے انہوں نے اٹھایا سات نمبر کی جگہ چھے نمبر شامی نے کب پورے ساتھ آؤٹ کر کے دکھاؤں ہوا میں تمہیں ناکام آدمی یہ روحانی اور بیوہ کا سلو یہ وہ ناکام شکلیں انگلین کی جن کو کسی کی کامیابی میں کیڑے ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہ کامیابی کو نہیں بھائی دل سے سراؤ اچھی نرکیٹ کو اور اگر دل نہیں مانے تو یہ سوچ کے سراؤ کہ ہماری ایک ایشین ٹین تھی پھر ایک ٹائم ایسا آیا باقی تینوں باہر کی پارٹیاں ہیں چھبیس ستائیس اوور کے بعد یہ کبھی آپ نیوزیلینڈ کو بنا لیا آپ پتہ نہیں کس کو بنا ہوگے ایک وقت ایسا آیا چھبیس ستائیس اوور کے بعد کو روح شرما کو لگا نہیں میرا لکی شام کی در ہے میرا ایشو کیشو ایشو کیشو کوئلہ کا شارعب خان رنگز کے بہانے انہوں نے اس کو بلا لیا چوریہ دون بھائی کا ہل رڑکہ فرنڈ میں بلایا ہے کیونکہ کراوٹ پمپا پوہا جیسی ایشو کیشو آیا اور بابیوں کی باہر آئے اور جس جو بابی موجود نہیں تھی دیکھ لو ان کے ور نے ور ہی کہتے ہیں نا ور نے کام اتار دیا ساتھ وقتے لے کے اور وہ ان پہ کیا برا آیا تو بھائی وہ سیون فر ہے ہم پہلی بیڑے کہتے ہیں فائی فر پہ ہی سیون فر ہے وہ ابھی میں ساتھوہ فر کر دوں گا سارے فر یہ وہ آلے فر ہے جس فر وہ جو بھیڑیا کے فر ہوتے ہیں نیوزیلینڈ کے سارے فر نکال دی آج مطلب کتنے فر تھے انہوں نے سارے فر دی آج میرا بھوما بھی تیاری کر رہا آج اگر آپ یہ دیکھیں گے نیوزیلینڈ کی چیز میں کر آپ دیکھیں تو آپ مجھے بھوما کا اور روئیت کا ہی آیا تھا کہ آخری دن یہی دونوں کا بھوما میں بتا رہا ہوں بھوما یہ بھارے گا پکڑ کے پیٹ بڑا تیز لوڈڈا ہے بھائی کمینز بھی دیکھو آج فردو جی مرنہ نے آرٹیکل لکھا اس پر بھوما کل بجا ڈالے گا وہ کسی وقت میں آپ کو بیان کروں گا آج بھوما اگر خود کر دے گا اسی سوران کام اتر جائے گا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ فکس تا میچ کام ہوا تمہاری چھپ میں فکس ہوا کیا میچ آسٹیلیا سے کم سے کم سیونٹی پرسنٹ زیادہ یہ فیوریٹس رائٹ ہے آپ کی دعا سے کرکٹ کی پریڈیکشن رائٹ ہی ہوتی اپنی کرکٹ کی پریڈیکشن رونگ نہیں ہوتی کھیل پہ بات کرو کھیل پہ بات کرتے ہیں نا یا ڈرامے بازی تھوڑی کر رہے دوہزار بائیس میں تم لوگوں کو کیوں نہیں اگر جو انڈیا سے ہیں کیوں نہیں چڑھایا تھا ساپ بولا تھا میں نے کہ یا ریڈلیڈ اوول میں انگلینڈ جیتا ہوا لگ رہا ہے لگ رہا تھا جیت بھی گیا اس ٹرینٹ پر بات کرتے ہیں اور ایشیا کپ شروع ہونے سے پہلے داگ دیا تھا کہ انڈیا ورلڈ کپ جیت سکتا ہے اسکورٹ اناؤنس ہوئے تھے تو بیلنس تک بتا دیا تھا کہ جو انڈیا کا انڈیا کے اندر جو بیلنس بن رہا ہے ٹیم کا وہ کسی اور ٹیم کا نہیں ہے سیکنڈ بیس ساؤت ایفریقہ پھر نیوزیلینڈ آسٹریلیا اب لکھ آگئی ورنہ ساؤت ایفریقہ کبھی ایک ہی میچ ہے وہی بات ہوگی جو کی ہے نو اوور کے بعد اس کے نو اوور چالیس رن دو پٹیں اس کے بعد جب گراؤن میں خوشی آئیے تو کانسی آئیے ایسا لگا میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے ایسا لگا میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے کبھی اوور کے بعد مومنٹم بنائے انڈیا ہے بھرکہ گیم میں واپس آنے کا دیکھ گیم آہستہ آہستہ سلپ ہو رہا تھا آپ کے پاس سے سلپ ہو رہا تھا نہیں دے بھر ریلی پلینگ بیل ابہ انہوں نے ابہ ویلیم سن اتنا خاموشی اتنے پیار سے پیار سے پیار سے پیار سے پیار سے پیار رہتا چلاکی سے بڑا پلیار ہے بہت بہت خطرناک پلیار ہے بھائی سلوپو آئیزان ہے وہ دیکھیں وہ بڑے بڑا تیز سماغ ہے اس نے رن ریڈ کو ایک دو اشاریہ اوپر جانے کے علاوہ اس نے زیادہ برنے نہیں دیا ایک نیگٹیو بیان نہیں اس کا کہ پچھ نمبر سات ہے پچھ نمبر چھے ہے گلی نمبر دو ہے یا گلی نمبر ایک ہے ایک نیگٹیو بیان نہیں اس کا بیانات دینے پچھوں کو ٹھوکنے بجانے ان میں چابیا گارنے ساریاں لینے نہیں آیا وہ کپڑے لینے نہیں آیا ٹی شیٹ ادھار مانگنے نہیں آیا یہ ضرور ہے کہ نیوزیلینڈ دیکھیں فخر پاکستان ناصر حسین باہر نکلو تمہارے ہاں چھپیے جسکیفائی کرو کیا مسئلہ تھا پچھ میں یہ رن بنا لیتا نیوزیلینڈ پریڈکشن تو تھی میری لیکن یہ بنا لیتا اگر مچل لنگڑا نہیں ہوتا یہ بات بھی آپ کو بتا دیئے کہ یہ وکٹ اتنی ٹرو وکٹ تھی بیٹنگ کے لیے اب بھی کہ اگر انڈیا چیز کر رہا ہوتا تو وہ چیز کر چکا ہوتا اور وہ اور بھی 48 ہوتا اگر یہ بتا دوں میں آپ سمجھ ہی نہیں رہے تو آپ گیم نہیں سمجھ رہے کیا چل رہا ہے بھائی تھوڑا سیور سائٹ پہ وکٹ تھی وہ چوز کی انہوں نے کہ بھائی سیمی فائنل ہے اگر ٹک جاتا ساٹھ ستر ہو جاتے اس کے گیم کسی اور ڈائریکشن میں نکل پڑا تھا یہ بہت کلوز ہوتا گیم کتنا بتاؤ میں ستر اسی بچے بچیوں کے میسی جا گئے واسے بھائی اب کیا ہوگا 23-24 اوبر تک 25-26 اوبر تک بتائیں میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا ایک پکٹ کی بات ہے دو چار کو میں نے جواب بھی دیا کہ یہ ایک پکٹ کی بات ہے بیٹا یہ بیسکلی بائی فار بھی موس سپیریئر بیٹس میں نے دونوں کیونکہ یہ سپن کو بھی دونوں اچھا کھیلتے ہیں میچل اور ویلیم سن ویلیم سن کا تو سب کو پتا ہے دیریل میچل اپنے قدموں کے بل پر زیادہ کرکٹ کھیلتا اس کو کریمس آئے تو اس چیز نے بھی انڈیا کو فائدہ دیا اور بڑا کمال فائدہ دیا ایک ایڈوانٹیج انڈیا کو ضرور تھا کہ ان کے پاس شامی تھے سیراج بھومرا پٹا یہ الگ بات ہے یا کوئی ایک دن بھومرا کم پٹا ہے سیراج زیادہ مگر آپ یہ بھی تو دیکھئے آپ نے بولوں کی ویلیم سپیڈ شیک کریے میں بار بار ایک سو پیتالی ایک سو چھالیز شامی چاچا تو جس جس کروس سیم پر سیراج بھوم کرتا تھا ایٹھنگ سیکلت میں نے اور موٹیویٹ کر دیا شامی کو شامی نے بھومی پیس کود کوئی سی بھی ہو میں جب مارنے پہ آتا ہوں نا وٹوں کے اوپر تو پھر میں ایسے مارنے پہ کہا کہ میں اپنی بھی بال ڈال دوں گا نا گھر سے لاکے وہ ایسے ہی ہلے گی نہیں نہیں دوسرا ہی ہے کہ بولنگ یار ایفرٹ بھی تو جس کو ان کی بولنگ سے پرابلم ہے وہ ان کو پکڑ کے ہلا لے جس پہلی بول پہ وکٹ لی ہے وہ جا کے دیکھو کہاں سے آ کے بول فکر سائیڈ پہ جا کے بول کیا لوگوں کو لگ رہا تھا وہ مشکل بول نہیں تھا اور سیم اس کی ایسے تھی وہ ایسے نکلا ہے بول چاچا کوئی آسان ہے وہ بھاگ رہا وہ بھاگ رہا وہ وہ گولا لے کے بھے وہ توپ کا گولا لے کے سابط ہو گیا کل دیب سے بڑا کوئی سپینر نہیں ہے دنیا میں جس ٹرکی سیچویشن میں اس کو کپتان نے روکا اس پہ بلیب تھا نا تو روکا نا ہے اور اس نے پی بھی کیا آپ کو پی بھی کیا اس نے چیپن کھایا اس نے بھائی آپ کا وہ ڈسٹرکٹیٹ تھا میں آپ کو بتاؤں دیکھیں ساٹ کے اندر رہ گیا کل دیب اس ٹرکٹ پہ یار وہ شاید ویلیپ سے لائے سنی زیادہ تیز ماتا ہے لائڑا ہے وہ لائڑا کیونکہ چیپن پیڈکٹڈ ہے اب آپ یہ سوچو کہ وہ ہمیں مار گیا تھا ایک ونڈے میں اور لائڑا خاصہ مار گیا تھا دو گندوں پہ ایک رنتا اس کا میں چیخ رہا تھا میں اس لیے چیخ رہا تھا کہ بھائی آپ ہمیشہ چاہتے ہیں میچ کلوز ہو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ کی انیلیسز کرنے والا یہ دیکھتا ہے کہ غلطی کیا ہو رہی ہے میں نے کہا فی بھائی یہ ویلیم سن سینیوری ٹی میں کچھ گڑھ بڑھے کر گیا ہے یہ چیپ مین آتا فیلپس کی جگہ اگر چیپ مین آؤٹ ہو نہیں ہو چیپ مین اگر چھتیس گندے کھیلتا تو اس کے پچاس پچپن رن ضرور ہوتے کم سے کم اس پیچ پر یہ میچ تین سو اٹھانوے پی بھی چیزیبل تھا یہ تھوڑا اور کلوز جاتا میچر کی انجری جیتا انڈیا یہ تو دیکھ لو دوپیر کی میری پہلی دور تھیار کہ کس سے سیمی فائنل کھلنا یہ بتاؤ ہم تو یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے ابھی وہ جو تئیس اوور گزرے ہیں سٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے تماشا ہی ہوں پریشاند ہے بھائی تینے بچوں کے اسٹیڈیم سے بچوں کا لڑکوں کا میسی جایا ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے اس پی بھائی کچھ کرو پھڑ گئی ہے ابھی پھڑ گیا گئی ہے وہ پھاڑ دا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ تو ہمیں ڈل لگنا چروہ ہو گیا میں نے وہاں سے جواب دیا کہ بھائی ایک وکٹ گر گئی کچھ نہیں ہوگا یہ آپ کے سپنر پریڈکٹ کر لیے تھے کلدیب کو ٹرائی نہیں کر رہے تھے جڈیجہ پہ چارج کر رہے تھے نو دسرن نو دسرن وہ کر کے انہوں نے جڈیجہ کی بجاگے رکھی ہوئی تھی اس کے پاس وکٹ نہیں آ رہی تھی مگر جس انداز سے انہوں نے ٹیکل کیا ہے بعد میں شامی نے پھر اس کے بعد سراج نے بھومرہ تھوڑا ایکسپینسیو رہے بھومرہ کو چارج کرنا شاید ان کے لیے بڑا پاکستان کو اگر مس کر رہے ہو نا میں نے تو کہا بہت آسان گولنیفیکیشن تھی تو مس کر رہے ہو تو پھر سوشل میڈیا پہ سچ بولنا شروع کر دو ڈرامے بازیاں بن کر دو پاکستان کو مس کرنے والی باتیں بھرنی کرو بھائی جس ٹیم کو جن لڑکوں کو تم لوگ بیک کر رہے تھے وہ لڑکے اس لائک ہی نہیں تھے وہ لڑکے اس قابل ہوتے تو کام صحیح ہو جاتا کام آگے چلا جاتا اگر آپ آج دیکھیں چند لوگوں نے چند احمقوں نے آج بھی کہا ہے لوگ کہتے ہیں چپکے چپکے پوچھتے ہیں یار یہ اٹھاسی کے بعد ویرات سلو ہوئے بلکل ہوئے سو کے لیے ہوئے میں بول رہا ہوں لیکن آپ سمجھے نہیں اگر ایئر اور ویرات جب وکٹ پر یقجہ ہوئے تو وہی پیار تھا جو ویلیم سن اور مچل کا تھا یہ دونوں وکٹ پر یقجہ اسی لیے ہوئے کہ بھائی پہلے آپ سیکیور ہوتے ہو سیکیورٹی کیاتی کے تین سو پچاس ساٹھ کے لیے کھیلو اس کے بعد آخری آٹھ اوور میں ری اسیس کرو کہ کتنا مار لوگے مارا آلموس چار سو ہو گئے تو یہ ہے موڈرن ڈے کرکٹ پہلے پریکوشن لیتے ہیں کیونکہ اگر چار اور پانچ وکٹے گر جائیں تیس اوور میں تو پھر ایکسلیریشن کو آپ بھول جاؤ پھر آپ سروائیول گیم کھیلتو کیونکہ وہ پھر ایک ہی وکٹ کا چکر رہ جاتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ تو گائز یہ بات یاد رکھئے آج محمد شامی نے جو کریس کا استعمال کیا ہے کمال کیا ہے سائٹ پہ گئے ہیں آج کی کنڈیشن میں وہ والا سوئنگ نہیں تھا بٹ شامی ووز دا ون کہ انہوں نے اس وکٹ سے وہ وہ چیزیں نکالی جو کوئی پھنے خان پرانے ریٹائٹ بولرز بھی نکالنے کا اس وکٹ سے میں ائر میں سوئنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں آف دا وکٹ جو مدد لیے انہوں نے کیسے لیے کس طرح لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ بیونڈ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں بیونڈ لیمٹس ہوتی ہیں وہ محمد شامی ہی جانتے ہیں کیونکہ بولنگ کرانے کا ضرور تجربہ ان کا ہم سے بہت زیادہ ہے اس لئے ان کو شامی چاچا کہہ کے ہم لوگ بلاتے ہیں کیونکہ یار جو ایکسپیرینس ہے پچاس وکٹے میچیز ہے نہیں اب وہ لوگ جو ادھر بیٹھ کے تفریح بناتے ہو آپ میرے اپنی جگہ پاکستان میں بہت عرضت سن رہا ہوں ارے یار یہ انڈیا کے بھاگتے ہوئے سپینرز اب تم لوگوں کو بیٹا کو کرکٹ پتا ہے اچھا پتا نہیں ہے تو کبھی میچ دیکھ کے سپیڈ گن کو بھی فالو کر لیا کرو فوکس کر لیا کرو کہ سپیڈ گن بتانے کیا جاری ہے ایک سو پہتالیس چیالیس کی بولے سراج کر رہے تم کہہ رہے ہو کہ یہ بھاگتے ہوئے سپینر بھگا بھگا کے مار دی انہوں نے تمہاری بھگا بھگا کے رسوہ کر کر کے گھر بھگا دیا تمہیں ایک سو نوے کے بعد جو ہے نا اٹھنی سکے تم لوگ یہ لنگڑی لولی گسی پٹی آؤٹفٹ لے کے اسے کہتے ہیں ٹیم فرسٹ ہاف میں میں نے جب بات کی میں نے کہا تھا کہ یہ فرسٹ ہاف میں باہر کرنا چاہیے انڈیا کو نیوزی لینڈ کو یہ وکٹ ایسی ہے کہ اس پہ سلو ٹن لے گا بول بعد میں لیکن داس آور میں اگر ان کی وکٹے نہیں گریں تھینکس ٹو ساشامی این روہت شرما کہ جلدی انوائٹ کیا جلدی وکٹے لیں اور لین تو لائن چیک کرو ٹھیک ہے وہ ہیٹ آف ڈا مومنٹ میں ایک غلطی روہت شرما کی کپتانی میں آج تھی کیا تھی وہ سمجھ لیں وہ غلطی یہ تھی کہ روہت شرما نے سراج کو ڈیریل مچل کی انجری کو دیکھتے ہوئے میکسویل کی اننگ یاد کرتے ہوئے راؤن ڈا وکٹ بول کرنے بولی تو اسی نیگٹیو لائن پر انہوں نے وہ بشورہ فلپس کے لیے بھی دیا وہاں فلپس کی باہیں کھل گئیں فلپس تو کریمس نہیں تھے نا بولر کو اس کی وکٹ ٹیکنگ بول کر دینی چاہیے کیونکہ انڈیا بولرز کا جو خاصہ ہے وہ وکٹ ٹیکنگ ڈیلیوریز ہے انڈیا بولرز کا خاصہ جو ہے وہ بچانے والی بولنگ ہے ہی نہیں یہ تینوں جینوائن وکٹ ٹیکرز ہیں تو گو فور دا کل انڈیا میں ورن کا پور ہے رنز بچانے کی جس جس نے کرکٹ کھیلی پاکستان کھیلتا رہا نا رنز بچانے کی کرکٹ مار لگتی رہی ٹورنمنٹ سے بھار ہو گیا اسی طرح انگلینڈ کو دیکھ لیں رنز بچانے کی چلاک بولنگ ادھر باہر بھیگ دو چھٹکیاں بجا دو یہ سب نہیں چلے گا جینوائن وکٹ ٹیکر اس ایبسولوٹ نیسیسری ان موڈرن ڈے کرکٹ کرکٹ آپ لوگوں کو ملے بازوں کا کھیل لگتی ہے پر یاد رکھئے گا کہ بیٹرز سے زیادہ موڈرن ڈے کرکٹ میں جو ہے وہ بولرز کی اہمیت آج بھی ہے مار تو لگتی ہے پر اگر بولر کسی بیٹنگ فرینڈی کنڈیشنز میں کپتان مور دن ایٹی پرسنڈ میچیز جیت جائے گا کیونکہ ستر رن پہ چار وکٹے وہ دے رہا ہے دو وکٹے تین وکٹے اور بولرز دے دیں گے تو آئی تنگ کہ آپ کمر ضرور توڑ دوگے کسی کی اگر میڈل آورز میں وہ بول کر رہا ہے تو آپ ساڑھے تین سو والے ٹریک پہ تین سو بیس پہ رسٹرک کر دوگے تین سو پہ رسٹرک کر دوگے اگر آپ پونے چار سو ہیٹس اوپ ٹو رویٹ شرما ہیٹس اوپ ٹو ویراک کولی پر توڑے توڑے مطلب ڈیٹ ووس سم نوک ان ایننگ آف ایک ہائیس ہائیس کیلبر فروم شریہ سہیل یار دیکھو اگر میں وہ چھوڑ دو وہ تیز پیچ پہ شوڑ بال جو ڈاڈ بال وہ سب ہوتا ہے وہ ہوگا بھی اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کرنچ میچ میں بڑے گیم میں فلیٹ وکٹ پہ اپنی ایننگز کو پیس کیسے کرنا ہے تو آج کی شریہ سہیر کی ایننگ دیکھ لو you guys have definitely find it out کہ کیا بیٹنگ کی ہے کیا کرزما کیا سپارک کیا انرجی کیا رینج کھڑے کھڑے اس نے جو on the rise بھی بولڈ کو چھکا مارا اسپن پہ تو وہ ڈیٹ لی ہے اور اگر میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا semi final کا پر انڈیا نے اپنا style of play نہ ڈر ذہن میں لائے اگر شبمن گل بار نہیں جاتے بھائی ایک بول پہ کوئی بھی بلے باز آؤٹ ہو جاتا ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا پر اس نے جو بول ہی آتا پچھ پہ اس کا دیڑھ سو پلس تھا یا کم سے کم انڈیا منمم چار سو بیس پچیس کرتا جو شبمن گل کو فالو کر رہا ہے عرصہ دراز سے یا پچھلے ایک سال سے بھی آٹھ مہینے سے اسے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی اس کا range اور اس کی عمر ایسی ہے کہ اس کا effortless چھکا آتا ہے سینٹر نے تین کھچی بھی بولے کی پھر flight دیا Gil was ready for that اس کے ذہن میں وہ mind game کھیلتا ہے کہ اب یہ flight دے گا تین کھیج دی ہیں وہ چارج کر کے نکلا ہے بلکل last moment پر سیدھا چھکا دیا effortless کھیلتا ہے effortless تو بھائی جان یہی وہ بات ہوتی ہے یہی وہ چیزوں ہوتی ہیں جو آپ کو understand کرنی ہوتی ہیں کچھ بیسک سے کرکٹ کی بلے بازی بولنگ شامی کولی آئی آر روہد کی greatness روہد نے تو پہلے ہی چالیس منٹ میں بتا دیا تھا کہ بھائی ویلیمزن تم بہت اچھے شریف آدمی ہو بہت بڑے کرکٹروں پر میچ یہ میرا ہے کیونکہ جب کپتان 29 پہ 47 کرے گا اور پہلے ہی پانچے over میں 50 رن دکھا دے گا slowest surface اب تم لوگوں کو بہت سو کو نہیں سمجھ آئے گی کہ slowest surface پہ اتنا تیز کھلنا کتنا مشکل ہے بھائی hard surface پہ وکیڈ گر جائے گی ایک لیکن اگر آپ نے 8 میں بھی 60 کر دی ہے تو وہ کوئی حسان نہیں ہے کیونکہ ball بیٹ پہ آ رہا ہے اچھا ہلکا سا لگاؤ چار اس نے slowest surface پہ message دے دیا روید شرما نے اور کپتانی کا ایک چھوٹا سا میں نے بتایا کہ اس نے مچل کے لیے وہ فلیپس کو بھی سیٹ کیا بٹ بیس کپٹن کون ہوتا ہے تجربے کار بانڈری پہ کون کون کھڑا ہوا ہے main areas پہ ایک جگہ کولی ایک جگہ جڑے جا اور ایسا لگ رہا تھا ball رویندر جڑے جا کو follow کرنے لگی ہے دو سے تین catch لیا ایک تو انہوں نے لیا تو بیچاری بھا بھی گھڑی ہو گئی ان کی بھی جان میں جان آگئی کہ بھئی پکڑ لیا اتنا آئی تھا جس پہ وہ ڈراما یوں کر کے بیٹھے تفریح کرنے یا sigh of relief کہہ سکتے آپ تو یہی آپ کو سمجھنا چاہیے اور اس طرح لوگوں پر criticism نہیں کریں جو کرکٹ پر دیکھیں کوئی economy پر analysis کرتا ہے وہ اس کا کام ہے میرا کام کرکٹ پر بتانا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا نہ کسی نیشن کا نہ کسی کا میں ایشیا کپ میں ٹیلی ویجن پر بول کر آیا ہوں میں اس کا ریحل سل کلپ آج لگا دوں گا ہو سکتا کسی اور بڑا دن آجائے ان کو آجائے پر میں کہہ کے آیا ہوں اسیا کپ کے پہلے دن بھائی یہ انڈیا اسیا کپ اور میں نے ختم بھی کیا کہ انڈیا اسیا کپ جیت گیا انڈیا ورلڈ کپ جیتے گا انہوں نے ٹائٹل بھی لگایا بات میں یہ بول رہا تو لگا تو کوئی بات ہوگی تو بھائی وہ بات یہ تھی کہ ٹیم بیلنس جس طرح میں نے ساؤت ایفریقہ کا پریڈک کیا تھا کہ انڈیا کے بات سیکنڈ بیس سٹیم ہے کل سیمی فائنل ہر جائیں مسال کے طور پر ہر بھی سکتے ہیں بٹ کلدیف یادف سے بڑا وں میں نے کئی بار سمجھایا لیکن ہر دفعہ نینے لوگ جوائنگ کرتے تو فرض ہوتا ہے کہ آپ گائیٹ کریں دیکھیں موڈرن ڈے کرکٹ میں جو فنگر سپنر ہوتے جیسے جڑے جائیں ان کے لئے آسان ہے کہ یوں بول پھیک وہ آم بول پھیک تو راؤنڈش آم پھیکیں لیکن جو رسٹ سپنر یوں والا یہ جو یوں ہے اس کے لئے آسان نہیں ہوتا کول دیب is one of those rare رسٹ سپنر کلائی والا سپنر کہ وہ یوں بھی کرتا ہے وہ یہ بھی پھیک تا ہے اور وہ ایک تو رونگ ون پھیک تا چائنا من تو اس کا رائٹی کے دی رہتی ہے بتاؤں کونسی وال جس وال پہ اس نے ایشیا کپ کے میچ میں انڈل لائٹ فخر زمان کو بولڈ کیا جا کے اب وقت ملے جن جن کو دیکھنا پھر بتانا کہ بھائی آپ واقعی ٹھیک کہہ رہے تھے جنہیں نہیں سمجھا رہا کیا کہہ رہا ہوں تو بھائی یہی بات آپ کو بتانے کے لیے بیٹھ کہ کرکٹ کے کھیل کو جیتنا چاہیے پیشن کو جیتنا چاہیے یہ سائٹ کی سٹوریز کا کرکٹ سے کیا تعلق کہ اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے وہ کہہ دیا وہ یہ کہہ رہا ہے تو بھائی گراؤن پر آ جاؤ ریالیٹی دیکھو تین انفارم قولیٹی فاز بولر اس وقت وہ اپنے جوبن پر ہے ایک آت دن سب کا آف جا رہا ہے لیکن جوبن پر ہے وہ ایس پیر اس کے بعد دو برلینٹ سپنر جڈیجا آل راؤنڈر ہے بٹ جڈیجا ایس فینٹیسٹک ٹین آور بولر وہ تو آپ کو پتہ سب سے پہلو اس کو بول دی جاتی ہے یہ بلیو ہے یہ ٹرسٹ ہے رویندر جڈیجا کے اوپر اور رویت شرما کو میں اس لئے مبارک بات دوں گا بار بار یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے کیونکہ ہوگی کپتان ہے کہ آپ نے ورل کپ میں سب سے بڑا رول مشکل رول اپنے ہاتھ میں رکھا وہ رول یہ ہے کہ آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا میرا بھی پچاس آئے میرا بھی سو آئے آپ 35 کر رہو بہت 40 کر 47 کر رہو پر یقین کریں میں کہتا ہوں کہ even بھائی میں بھی کچھ روزانہ سیکھ رہا ہوں تو میں رویت شرما سے اس ورل کپ میں ایک نئی بات سیکھ رہا ہوں وہ آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بتا ہے کہ even جو میں کبھی کسی پلئیر کے لئے کہ اگر آپ جس دن انٹینٹ لگے گی 25 پر 40 کر کے آپ کیج دیکھے جاؤ گے تالیا بجاؤ گا گھڑے ہو کے کیونکہ آپ کرو گے نہیں رویت شرما کو رسپیکٹ ڈے بائی ڈے ارن کر رہے ہیں اور اب ایک میچ کی دوری پر رہے ہیں میں انونی تالیا دعائیں یہ نہیں مانتا یہ ہوتی ہیں اور لگتی ہیں کرکٹ میں نہیں مانتا کرکٹ ہے انڈیا بائی فار is the most superior team in this edition of ائی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2023 سو گائز یہ ایک میچ اور کوئی انہونی کوئی قسمت کی خرابی نہ آئے تو حلق میں اٹکے یا کچھ ہو انڈیا فرم فیوریٹس ہے اس ورلڈ کپ کو جیتنے باقی کے بعد واپس آیا 1992 سیمی فائنل میں ان یہ چوک کر جاتے بس موت ہو جاتی ہے ہماری اس بار دعا ہے بھووما تو مزا کے ٹیم دیکھ لو ان کی انڈیا کے پیچھے ساؤت ایفریقہ سب سے بڑی ٹیم لگتی ہے لیکن کمنز سٹارک ہیزل ووڈ ان کا تجربہ بہت خطرناک ہے بہت اب تک وہ لوگ اتنا اچھا ڈیلیور نہیں کر سکے جیسا دو چار میچز میں ساؤت ایفریکن بولنگ کر کے گئی ہے اسپیچلی اگینس ڈیم این نیوزی لینڈ تو یہ بھی سمجھو تو اب کمنز لوگوں کو انہیں حران ہے باقی لوگوں کو انہ حران کولی کا کلے پہ نیچے مل جائیں گی بھارت ایشیا کب جیت گیا آخری والی تو وہاں لگی اس سے پہلے والی بھی ہے کیا اب انڈیا ورلڈ کب جیتے گا اور بہت سارے ہمارے یہاں بھائی بھی شو دیکھتے تھے تو میری وجہ سے جوائن کرتے تھے تو ان کو پتا ہے کہ میں نے دوسرے دن بولا تھا بھائی ورلڈ کب تو جیت گیا انڈیا اب انڈیا آگے جائے گا کلدیو یاد کمال ہو یار تم وکیٹ سکولم دیکھتے ہیں عام کرکٹ شایق لیکن جو ہمارے والے سارے ماشاءاللہ بڑے نولیج بل ہیں آپ تو سمجھ لائے ہو نا اس بار ٹیم انڈیا میں چہل بیٹھا ہے لیکن وہ پہلے انڈیا کا ناغرے شہری ہے تو وہ خوشی ہو رہا تھا اپنی فیملی کے ساتھ اپنی وائف کے ساتھ بیٹھ کے سٹینڈز میں اوپر والے میں ٹاپ میں وہ خوشی ہو رہا ہوگا کہ یار ڈیلیور کر رہے لڑکا تو میں یہی آپ کو تب بھی کہہ رہا تھا روید شرما نے تیہ کر لیا ہے کہ پندرہ کے سکارڈ میں ہنکی پھینکی نہیں ہوگی ریلیونٹ پلیئر رکھوں گا شور تھے وہ پندرہ لیتے ہوئے کہ اگر مجھے پانچ بولر کھلانے تو میں سوریا ڈالا کروں گا وہ پانڈیا کی کوسٹ کے لیے تیار تھے کیونکہ ہردک پانڈیا انجری پیرون ہے اسی لئے کپتان اور کوچ بڑے کشادہ کشادہ دل کے جی آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں چیپمن پہ ٹرسٹ نہیں کیا نیوزی لینڈ نے اگر وہ فلیپس کے نمبر میں آتا تو تھوڑی گنجائش تھی کہ وہ پانچ سات بولوں پہ بھلا سیدھا کرتا تو دیکھی بیئے سب لوگوں نے دیکھی بیٹنگ چیپمن کی کہ ہر فائنٹیسٹک کرکٹر آل راؤنڈ اور بلکل آل راؤنڈ پیلئر ہے وہ سپن بھی ایک شوڈ بتاتا ہوں چیپمن کا جو اس نے کلدیپ کو بیک فوٹ پہ جا کے آگے کا بول کی کیا پیچھے تو بہرحال سوئیپ بھی اچھے تھے وہ کیچ ہو گیا کیونکہ کیا رہ گیا تھا پھر کچھ نہیں دیکھیں جتنی بھی فلیٹ وکیٹ ہو اگر مچل کا پاؤں کام زیادہ اعتماد کرتے رہے جس کا نام ہے گلین فلیپ مجھے وہ پسند نہیں آپ سب کو میری رائے پرانے لوگوں کو بھائیوں کو ہمارے چینل کی فیملی والوں کو پتا ہے لیکن بھائیہ یہ جو مزاکن جو کہتے ہیں پھر گھنٹے کے فین یار آپ لوگ اس کا مطلب نہیں آپ کسی آدمی کے فین یہ وہ ہوتے ہیں بیل کے فین یار آپ آدھا تیتر بٹیر بننا چھوڑ دو یا تو کرکٹ سے دوری اختیار کر لو یا اچھی کرکٹ کو تسلیم کرنا سیکھ لو یار مطلب کڑائی کسی کی پتیلہ کڑائی کسی کی رکھی ہے چکن کسی کی ڈلی ہے تم خامہ خائیں آکے کہتے ہو اب دس منٹ آل لگیں گے پکنے میں آئی سی سی سے لیک ہو گئی اچھا باتیں کیا آئی سی 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 لیک ہو گیا انڈیا نے تیمپرنگ کر دی پہلے وٹ کے آیا پہلے تیمپر ہو گئی میں نے پہلے تو سر پکڑا پھر میں نے دیکھا یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی ایک دوست سے پوچھا پھر انگلینڈ میں ایک دوست سے پوچھا پھر کنفرم ہو گیا سب سے پہلے انگلینڈ میں چھپی ہے یار کوئی خیال کرو کوئی شرم کرو تیمپرنگ وہ بھائی پرپس یہ تھا کہ اس وکیٹ پہ میچ ہو رہا وہ بھی بیٹنگ وکیٹ تھی وہ تھوڑی سی ہارٹ تھی زیادہ رن کرتا انڈیا اس وکیٹ پہ میں اپی بھائی کو مستقل یہ کہہ رہا تھا گھر وکیٹ نمبر سات پہ ہوتا تو آپ سمجھ نہیں رہے کتنی پٹائی ہو جاتی ان کی انڈیا بھی سلون ایس وکیٹ سے رن کپ کر گیا ہے اس میں تو ایفرٹ لیس لگتے لیکن ابھی تک اس وکیٹ پہ اچھال کیا اب آج ان لوگ کو بھی سمجھ آیا ہوگا کہ وہاں سے بتاتے کیا ہے بھائی کچھ قدرت کا قانون ہے جب لائٹ ہوتی ہے جو ٹیپ بال تو بہت سے کھلو ہوگئے ٹیپ بال ٹینیز بال نائٹ میچ اور ڈی میچ میں تم ایک ہی بالر کو کھلا ہوگا کبھی دے میں وہ تھوڑا سلو لگتا ہے رات میں تیز لگتا ہے یہ قدرت ہے برکی کمکمیں یا فلٹ لائٹ اتنا کام نہیں کرتی جو دن کرتا ہے اور پھر تھوڑا سا کلائیمیٹیکل کنڈیشنز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو پچھ کا بیہیویئر تیز ہوتا ہے رات میں کیونکہ قدرت کا بھی دن اور رات کو لے سن لائٹ اور اندھیرے کو لے کوئی نظام ہے تو یہ آپ کو سمجھ نہ ہوگا باقی بابر سٹیپ ڈاؤن کر گئے تھوڑا سا ریلیونٹ ہوگا اگر میں ڈیپ ڈاؤن چلا جاؤ اس کہانی کو لے اچھا کیا بابر آزم نے ہماری خواہش نہیں تھی لیکن انہوں نے اچھا کیا دیر آئے درست ہے کیونکہ بابر کے بلے میں بہت رنز ہیں شاید اب وہ اپنی بیٹنگ پر فوکس کریں گے جو پوٹینشل ان میں کبھی دیکھتا تھا لیکن اب تو بھائی چھکا تو بہت دور ہو گیا ان سے حادثاتی ایک آدھا مار دیں مینگلور مینگلور میں اس پہ مت جانا ورنہ وہ کھڑے رہتے ہیں انہا لگتا ان کا دلی نہیں چاہتا کوئی کیلکولیشن ہی نہیں ہوتی ذہن میں مار کر آیا تو دیا تو دنیا بہت دی اس نے ویران کر دیا اس نے نیوزیلینڈ کی بولنگ کو اب تم لوگ بولو گئے نیوزیلینڈ کی تو بولنگ ہی خراب ہے میں ایک بات بول رہا تھا کہ ٹیم ساؤتی کا اعترام مروا دے گا مروا دیا کیونکہ نہیں ہے اس کی بولنگ میں پچاس اوور والی بات سو ورن دے گیا نا وہ تو یہ آپ سمجھئے بھائی کبھی بھی کرکٹ کو انیلائز کرنا ہے میں سب کچھ تو نہیں دے سکتا بھائی جو آپ مجھے بہت سی چیزیں نہیں آتی میں آپ لوگوں سے سیکھوں گا لیکن جو مجھے آتا ہے میں بات رہوں یا بیٹ کے اور بات تا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے جب تک میری جان میں کہ وکٹ پہ بول ایکی لیند پہ پڑھ ایک بول اپر ایک بول نیچے تو نہیں ہو رہا اس کا مطلب وہ وکٹ انیون ہو سکتا ہے پھر اسے زیادہ جج کرو اگر ایسی پاس سات بول دیکھ دس آور میں اس کا مطلب وہ وکٹ سیکنڈ ٹائم اپر نیچے ہوگا یہ وکٹ بھی ہوا اپر نیچے لیکن انڈر لائٹ بول ہوئی اس طرح کی زیادہ نہیں ہو پائیں سمجھ دار ہو غمرہ کی کچھ گند شامی کی ایک دو بول جو تیز ٹھیک ہی تھی ایک سو چالیس ایک سو پیتالیس والی اس طرح کی بول نیچے گئی ہیں تو بھائی کھلا دل رینج کیا ہوتی ہے کہ اگر مجھے گوڈ لیند بال ملا ہے تو مجھ میں وہ بات ہو کہ اگر میں 20-25 رن پر نوٹ آؤٹ ہوں کچھ لوگ تو آتے بھی کرتے ہیں تو میں آگے گوڈ لیند کی بال کو اپنی مرضی سے پیچھے کا بنا کے کٹ کر دوں انڈیا کی بانڈری چھوٹی ہیں لیکن ایسا لگا مجھے کہ چاند پہ بھیک نی تھی انہیں بول ان سے تو چھکے لگے نہیں اسی طرح دوستو جب بولنگ دیکھو بولنگ میں دیکھا کرو کہ بولر جو ہے وہ صرف چینج پیس پہ ریلائے کر رہا یا کچھ ہے اس میں دیں گے سپیڈ لے آوگے پر جو رن اپ کا مومینٹم ہے اور ڈیلیوری سٹرائیڈ ہے اور لاشت جو ڈیلیوری سٹرائیڈ پہ کمل لگے گی وہ آف دا وکیٹ آپ کی بول کو بڑھ ہوا دے گا کیا دے گا بڑھ ہوا دے گا تیز کرے گا چاہے وکیٹ تھوڑی سی سلو ہو یا پھر وہ تھوڑی سی تیز ہو یا تھوڑی سی اوپر نیچے والی ہو یہ چیز ہیں اسی طرح سپنر فنگر سپنر کہیں بھی وکیٹ ٹیکنگ نہ ثابت ہو تو وہ کنٹینمنٹ کے کام آتا ہے بٹ گائے لائک کلدید اور ادھر لگیز میں یہ صرف لیفٹ آم کو نہیں کہہ رہا یعنی رسٹ والے یہ جینوائن میچ وینر ہوتے ہیں اگر کسی ٹیم کے پاس اتنا دونوں طرف بریک کرنے والا بولر رسٹ سپنر ہے تو وہ کسی بھی پچھ پہ اپنا وہ بالا بندہ ڈروپ نہیں کرے گی اگر اس کپتان میں کبھی بھی ڈروپ نہیں کرے گی تو یہ بات ہے بھائی باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا سب چیزوں کو سمجھ نہ ہوگا تو آپ یہ معاملات جو ہے وہ دیکھ کر ہی فیصلہ کیجئے اور یہ والی چیزیں آپ کریں اور کوئی نیپال نہیں جائے گا کوئی سری لنکا بھی نہیں جا سکا اب آپ میں سے کوئی نیوزی لینڈ بھی نہیں جا سکتا ہم بھی کیسے لوگ ہیں کبھی نیوزی لینڈ کو پاکستان سے ہرانے کی دعائیں پھر سری لنکا کے نیوزی لینڈ کو ہرانے کی دعائیں آج خامخہ کچھ لوگ ہیں زیادہ نہیں ہیں یار میں انڈیا کے بھی جو لوگ دیکھ رہو زیادہ نہیں ہیں یہ چند ہیں ان کا کرکٹ سے بھی کوئی لینا دینا نہیں آج کچھ لوگ خامخہ نیوزی لینڈ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہو نیوزی لینڈ جیتے گی تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا پاکستان کے نام کی کرکٹ ٹیم تو گھر آ گئی وہ تو کولیفائی بھی نہیں کر سکی اس نیوزی لینڈ کی ٹیم کی بولنگ کو دیکھتے ہوا سوچو جن کو تم نے دو سال سے ورل کلاس بنایا ہوا تھا وہ نہیں پہنچے یہ پہنچے تو تم تو ویسی ایک دو مہینہ بھلے پھیک دو چلا دو یار تباہ کر دی تم نے کرکٹ یہاں کی ویراد کولی یہ کمپیریزن تھا بناو پچاس ونڈے سنچری پہنے تین سو میچوں میں بناو ورل کپ سیمی فائنل میں اس طرح کا شتک بناو اسی سنچری اور اس میں سے بناو میچ وننگ ساٹھ سنچری تو مانتا ہوں میں تم لوگوں کو باتیں کرتا کنگ کر لے گا کنگ کنگ گنٹے کنگ ہے وہ یہ ہوتی ہے کرکٹ اور جو اچھا کھیل رہا تم ادر دن کرکٹ اس کو بدنام کرنے کی سٹوریز کر رہا بری بات ہے یہ جو کرکٹ لور ہے وہ کنڈیم کرے میری اس بات کو اگر وہ میرے ملک پاکستان سے بھی اور اسے کرکٹ سے پیار ہے تو کنگ ریچ لیٹ انڈیا کہ وہ جس طرح سے یہ وڈ کپ کھیلتے آرہے روزانہ ایک ڈراما لے آتا ہے کوئی کہ بچے بیٹھے ہوئے پوری دنیا میں مشہور ہونے اور بھی تو راستے انڈیا بولے بدل رہا ہے انڈیا ڈی آر ایس بدل رہا ہے انڈیا پتہ نہیں پچھ پہ کیمیکل پھکوا دیتا ہے ایک آدمی تو یہ بات بھی لائے ہاں لائے وہ کرکٹ کا آدمی نہیں ہے مرنہ تم لوگوں تک پہنچ جاتی میں نے سنا مہ ہلیہ اچھی عمر والے میں نے گیار ان کا میں نے دیکھا کلپ کہہ رہے اب جو آخری دو تین میچوں گے تو فیورٹ ساریں گی تو جو بھی ہیں وہ مجھے تو نہیں سنتے کیا پتہ سنتے ہو بھائی جان آپ دیکھو فیورٹ ہی جیتی آج فیورٹ ہی جیتی اور اگر وہ ہائے ہائے والا معاملہ نہیں ہوا تو کل بھی فیورٹ کیسے ہوا پر ہماری تھوڑی سی ہمدرتی ایک ہوتی ہے اگر ہم انیلیسس کو اڈا کیسے کمپیئر کریں تھوڑا سا ہمارا فرما ساؤ ایفریقہ کی طرف ہے کیوں ہے سب کو پتہ یار وہ بیچارے کبھی کولیفائی نہیں کر سکے آسٹیلیا پاس ٹائٹل جیتا ہو ہے بھائی پاس ٹائٹل انڈیا دو جیتا ہو تیسرے کی لئے جنگ ہو رہی ہے پاکستان سی ایک جیتا ہے سری لنکا بھی ایک جیتا باقی ویسٹ 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 انڈیا خوف تھا لوگوں کو جو اس دور کا اگر کوئی حیات بزرگ تو پوچھو وہ خوف کا بدھ توڑا ہی انڈیا کپتان لیجنڈری آل راؤنڈر کپل دیف صاحب نے تھا کپل دیف نے توڑا تھا وہ خوف کا بدھ بھائی پہلی بات کہ ایسے ہرایا جاتا ہے ان لوگوں کو ایسے کرکٹ ہوتی ہے ایسے سمجھا جاتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرکٹ کھلو اگر کوئی اگر اس کے سامنے دیفنسیو ہو کہ کیسے چلو گے کیسے چلو گے مجھے بتا تو کوئی ہاں کر رہا ہے تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا اپنی بولنگ سے ایسا نہیں یوں یوں دیکھ رہو یوں یوں کر رہو بول گر رہا کوئی ویری سوئنگ نہیں اب ٹیپ بول والے ہاریس روف کے ایکشن سے کون سوئنگ ہوگا بول جنہیں اگر کرکٹ کی علیب پتا ہوتی یا پاکستان کی نیشن سے پیٹ بھر بر کے جھوٹ نہیں بولتے جو پاکستان کو سرف کر چکے ہیں اس کے کوچز تو وہ بتاتے کہ ہاریس کا ایکشن ہی ایسا سوئنگ ہی نہیں کر سکتا بول ریورس ریورس کبھی کچھا بن گیا ہوتا ہی نہیں ہے دونوں اینڈ سے بولے 25 25 آور ہوتا ایک ایک بول کا لو کر آئیں گے ہیڈ آف ٹو انڈیا آگ روحی شرما نے جو پہلی 29 پہ 47 کی ہے شبمن گل کو ریلیکس کیا یہ ہوتا ہے کپتان اب آپ کو ایک بات بولتا ہوں برائی کرنے نہیں بول رہا بابر کی سکھا رہا بابر کے ساتھ جو بھی ینگ شنر آکے بیٹنگ کرتا ہے اسے مار نا پڑ تا وہ کو کے یا پندرہ کے پندرہ کے جب بھی وہ کھیلے رول ڈیفائن ہوتے ہیں روحی کا رول یہ ہے گل کا رول یہ ہے کہ مکس کول اور جب جب دیکھو گے مومنٹم شفٹ کرنا ہوت ہو جاؤ گے پھر سیدھے ہو جاؤ گے تم گیر شفٹنگ والے آدمی ہو جب گلی پھر سیدھا ہی سیدھا جاؤ کوئی بولر دیکھ جاؤ اس کی پٹھائی لگاتے جانا آتا ہے نا ہر میچ میں ایک بولر کہ آج اس کا دن نیے سے مارتے جاؤ گولی کا رول اس ورل کپ میں کلیر ہے کہ آپ اینکر کریں گے کہ انڈیا ایک رسپیکٹیبل لڑنے والے ٹوٹل تک پہلے جائے پھر اسس کریں گے کہ آپ کتنے ہو سکتے مارو آپ بھی مارے باقی سب بھی مارے اور یہ ہوتا ہے رول اسی طرح بولرز میں بھومرا کا رول ہے فائر سراج کا رول ہے کہ سوئنگ پہ جاؤ سوئنگ پہ نی جاؤ تو ایک چینل پہ آج اگر آسکتے سوئنگ نہ ملے شامی کا آؤٹ این آؤٹ رول ایکس ورل کپ میں کیونکہ وہ پہلے میچ کھلے نہیں تھے جب سے آئے تو انہیں تو کہ آپ وہ کریں جس وکیٹ دلائیں اور شامی تو جو بھی کر رہے چاندی پہ بھی ہاتھ رکھ رہے تو وہ سونا بن رہی ہے سونے پہ ہاتھ رکھ رہے تو کندن من رہا ہے کندن وائیڈ گول بن رہے پتہ نہیں آپ اور کون سی نئی دھات نہ نکال دے شامی کسی وکیٹ میں سے آپ پچھ پچھ تو بہت کرتے ہیں پچھ کھوٹ دی پچھ میں یہ کر دیا مجھے ڈر ہے کسی دن شامی کی بول پچھ پڑھے گی تو پچھ سے کوئی الہدین کا چراغ نہ جائے اور کوئی جن نکل کے سامنے نہ جائے کہ شامی بابا آپ تو مجھ سے بھی آگے کی چیز ہو گئے ہو جس طرح کی وہ بولنگ کر رہے اور ایک بات پھر بول دیتا مجھے ای پی ایل سیزن دونوں سیزن یاد احمد آباد میں بھی شامی بہت بول ہلاتے ہے اس بار اب احمد آباد کی وکی سلو والی ہوگی تو الگ بات ہے تھوڑی سی ایک اچھی وکی بھی بنتی ہے شامی کا بول بہت ہلتا ہے وہاں تو ایسا نہ تم لوگ پہلے ہلنا شروع ہو جاؤ تو یار میں ریکویسٹ کر رہا ہوں جو انڈیان کرکٹ فین نہیں بھی ہے ہمارے پاکستان سے یا آور سی پاکستانی بنگلہ دیش سری لنکا یار جیلیسی is not such a good thing یہ اچھی چیز نہیں ہے آپ لوگ تھوڑا دل بڑا رکھیں حوصلہ کریں اپنی ایشیا کی ٹیم کو ویسی بیک کریں کیونکہ ایک ہی تو ایشیا کی ٹیم گئی ہے آپ کو انہوں نے تو نہیں روکا اچھے اچھے میچز اچھے وینیو پہ دی نیو زی لینڈ بینگلور میں دی کلکتہ میں آپ کو انگلینڈ دی آسٹیلیا بھی بینگلور میں دی مال لینا ان پہ رن سیدھی وکیٹ ہے فسی بھی جگہ تو نہیں دی تو آپ نہیں کر سکے تو آپ کی غلطی اگوانستان چنائے میں دی پر میں کہہ رہا ہوں جو کرکٹ کی اکل رکھتا ہوتنا نہیں تھا تو بھئی آپ نہیں پہنچے یا اگوانستان کے پاس تو بچارے نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے بہت کچھ اچھی کر لیا اس ورلڈ کپ سے تو کہنے کی بات یہ ان کو فیور کر رہا ہو کرا ہو تین سو ستر بھی کر دے گی ورلڈ کپ سے دزوردار کرا دوں گو انڈیان ٹیم کر دے گی کو اٹیم تین سو ستر اتنا کر دیکھ کے اوور پریشر تھا انڈیا پہ جب آپ کے حق میں شور ہو رہا تو کنس لیو لوس کرتے ہو نیچے جاتی ہے کنس لیو ہیٹ سوف تُو بوائیز بھائی وہ بوائیز ہیں یا لڑکے یا انکل ہیں چاچے انہوں نے آپ کام رکھا آؤٹسائیڈ نوائز سے بچ کر انہوں نے بہترین کرکٹ کھیلی سپریم کرکٹ کھیلی گھنٹے کی کرکٹ نہیں کھیلی چھکے مارے انہوں نے برباد کر دیا تباہ کر دیا فنہ فلہ کر دیا تو یہ چیزیں آپ سب کو نوٹ کرنی ہوں گی اگر ورلڈ کرکٹ کو ایکسیل کروانا ہے یا ورلڈ کرکٹ میں فینس کا بھی ایک مقام ہے کرکٹ میں اگر فینس کو بھی کرکٹ میں ایک مقام بنانا آسمان کی انٹرنل کرکٹ پولیٹکس پہ آگئے جو دو سال سے لوگوں کی آنکھوں میں میرے سے دھون دیکھو ہم تو ہستے کیونکہ میں کسی کی دو ٹوٹوں سے یہ سمجھ لیتا ہوں کہ کرکٹ کا کتنا پتہ میرے اندر کوئی ego vigo نہیں ہے میں کسی سے social میڈیا پہ جا کے لکھ لڑنا نہیں چاہتا وہ ڈیفرین میڈیا میں بھلے فالو ہی کیا آج بھی فالو کرنے والے آگئے تم پتہ نہیں بائیس بات کر رہو پچھ کی میں نے دونوں ٹیموں کے لیے یہ پچھ ہے نا ایسی زیادتی تو نہیں ہو رہی تم پچھ نمبر چھ پہ کھیلو ہم سات پہ کھیلیں گے تو مسئلہ کیا تھا نیوزی لینڈ کمانڈ پوزیشن میں آکے ایم ایچ لوس کر گیا ہے بکوز آف شامی روہیت کی کپتانی پچیس آور کے بعد کتنا ڈیفرنس تھا سترہ رن کا اگر میچل کو کریمپ نہیں آتے اگلے دو آور میں وہ ڈیفرنس برابر تھا سیم چل رہے تھے رن سیم چل رہ تھے اس کے بعد ایکسل ریشن ہوئی آخری کے پچیس آور کمال ہر کسی کا رول تھا ویرات نے وکیٹ سمالی سو کیا اس پوزیشن میں لایا تو کیل راول وغیرہ کو پتتا آج ہمیں کھل کے مار نا ہمار رول ہی ہے خطر نات بات بلے باس کے لیے وہ ہوتی ہے جب اسے وکیٹ پہ کھڑے ہو کر میرے بھائی رکھنا پڑے سمجھا تو کرو کومن سینس تو لاؤ اپنے اندر تھوڑی سی آپ لوگ یار کہ جب اس تک دیکھی کھل دیپ کی بولنگ چوالیس میں پہتالیس میں آور میں کون کرتا اس طرح سے کوئی کپتان ہے دنیا میں جو اپنے ریسٹ سپنر کو ان جگہوں پر آور بھی دینے کی ہمت اور جررت کرے گا اگر میں تمہیں بولوں رویت شرما نے سب نہ پا وہ کپتان نہیں بھائی رویت شرما نے نہ پا آتا کہ وکیٹ گرے گی یہ فلیپ فلیپ چیپ ویپ آئیں گے میں کل دیپ کے دو ور بچا لوں کیونکہ یہ پیسر کو شاید ماریں اور لگ بھی جائیں وکیٹ سیدھا ہے تو کل دیپ وو وکیٹ کرے گا کے بعد کل دیب نے دو وکیٹ جلدی لئی ہے پھر شامی نے سب کو فارق کیا یہ ہوتی ہے کرکٹ یار یہ ہوتی ہے کرکٹ فور گھوٹ سے کرکٹ سے محبت کرتے ہو تو کرکٹ کے خیل پہ بات کرو کنٹریز کا گیم نہ چلو دیکھو رویت سرما کی 47 رن کی بول کا بہترین استعمال کرکے اگر میں 25 35 35 پہ آؤٹ ہوں اور پانچ آور میں میری ٹیم کے پچاس بھی ہیں تو میرے بللے بازوں کو پلیٹ فورم مل جائے گا ویراد کولی کے پاس اس ورل کپ میں یہ لگجری آتی کیوں ہے کہ جاؤ آرام سے روکو سیٹ ہو وہ روحید دے کے جاتے وہ روحید نے آج بھی دی کہ بھائی نائن اور ٹین این اوور سے کھیل لیتے کہ بھائی نائن این این اوور ہے آرام سے آؤ مسے کرو پاس سات اوور سیٹ اس کے بعد کام اتارو ایم آئیٹ اور ایم آئیٹ لکھ بتا دیجے کیا ایک بھی بات غلط کہہ رہا ہوں تو کیا جہالت ہے یار کیا جہالت ہے کس قسم کی جہالت ہے یہ مطلب ایک ہی ٹیم ایشیا سے گئی ہے میں نے کچھ یار معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لوں گا نیشن کا کسی اور جگہ کے بھی فینز تین چار میں نے دیکھے کسی اور میڈیم پہ وہ بھی پتہ نہیں کیوں کہہ رہے تھے کہ یار انڈیا نے اپنی مرضی سے پچھ رکھی اپنی منمانی کر رہے ہیں چھکے منمانی سے لگتے ہیں یہ جو فیٹنگ کی ہے ایئر نے یہ منمانی سے ہوتی ہے یہ کیل راہول کی فینش منمانی سے ہوتی ہے یہ شامی کی بولنگ منمانی سے ہوتی ہے مجھے بھی بتا دو یار میں سیکھوں گا مجھے بھی کم آتی ہے کرکٹ میں زیادہ سیکھ لوں گا آپ لوگوں کو دیکھ کے پلیز یار مجھے ضرور سمجھانا مجھے سیکھنے کا شوق ہے میں اقلے کل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو ہاں یہ میرا کام ہے روز نیا سیکھتا ہوں میں اپنی آڈینس اپنے چینل کی فیملی کو جواب دے ہوں اپنے چینل کی فیملی کو ہم لوگ دیلی ہے بولتے ہیں کہ ہم لوگ روزانہ کچھ سیکھتے ہیں بھائی اپنی نظر ہے جو سیکھ لیا اس کے علاوہ سیکھتے ہیں کہ آپ کیا ہو رہا ہے آپ کیسے ہو رہا ہے آپ کیوں ہو رہا ہے بہت کچھ میچ میں دیکھتے ہیں تو بھائی جان تھوڑا سا خیال کیجئے یہ نہ کیجئے کوئی ٹیم ہار گئی تو آپ لے کے ٹرولنگ کر رہے ہیں کچھ لوگ دیل سال سے ویرات اور بابر ویرات اور بابر کر رہے تھے ہم کہتے تھے تو آ جاتے تھے ہمیں کیا کیا نہیں کہا گیا کیا کیا نہیں کہا گیا کہ یار تم تو ویرات کو اوور پریس کرتے ہو اچھا یہ جس نے لائن بولی اس کو تو میں جواب کبھی دھوں گا ہی نہیں کیونکہ اس کا گرگٹ سے کوئی لے نہ دینا ہی نہیں ہے ہاں کچھ لوگ آتے تھے ویرات نے دیکھو ابھی اس میچ میں رنہ بول کھیلا میں جواب آج دیتا ہوں روحیت شرما کپتان ہے نا وہ کھیل رہا ہے کھیلے اب میں بابر کا اسپیسیفک نام نہیں لوں گا کوئی کپتان کھیلے کوئی کپتان کھیلے ذرا اتنا تیز کھیلے نا مین رول مشکل رول بابر آزم لیتے کہ میں چارج کروں گا کیونکہ چار پہ میں نے اپنا شب بیراتی رکھا ہوا ہے وہ انڈرو سائیمنٹس کی طرح اتنے موٹے اتنے ہوتے ان کو اتنا موٹا کر کے پتہ نہیں کیا وارنش کرا کے آ جاتے بھلا وہی یار کریم لگتی ہے ویڈیو all respect ان کی رزوان کی لیکن یار آپ کی اداکاریاں پوری ہیں معذرت کے ساتھ سر آپ کی پرفارمنس نہیں ہے چھوٹی ٹیموں کے علاوہ آپ کی کارکردگی نہیں ہے ایکسپوز ہو گئے آپ لو بلکل ہی ایکسپوز ہو گئے بلکل ہی ننگے ہو گئے تو یار اب اس کا کیا ہے آپ نہیں کر رہے وہ جو سیٹ ہے وہ جو گروپ آف پیپل ہے سوشل میڈیا پر جو امڈ آتا ہے جو آج بھی آگیا پچیس تیس تو اپنے بچے ہیں اپنے بچے سے میری مراد یہ نہیں ہوتی یہاں کے وہاں کے میرے اپنے لڑکے انہوں نے تیس اوور میں کنسن شو کیا بائیس تیس اوور کے بعد ٹویٹس آئیں ان بوکس آئے اتنے کچھ دیکھ سکا ہوں کچھ نہیں یار واہ سے بھائی بتائیں ڈل لگ رہا ہے تو میں نے کہا ابھی ٹینشن نہیں لو ایک وکٹ کی بات ہے گیم بہت دور ہے نیوزیلینڈ سے کیا غلط کہا تھا میں کہ میچل اور ویلیم سن کیا پیر ہے یہ ٹوڑ جائے گا تو کمپلیٹ بیٹر نہیں ہے پھر ان کے پاس چیپ مین اس گوڈ بٹ اس کو بھی انہوں نے اس ورلڈ کپ پہ اس طرح سے ایکسیل نہیں کروایا اپشن کھلایا یعنی آج بھی یہ میسیج تھا کہ اگر نیشم اویلیبل ہوتا تو وہ کھیل لیتا تم نہیں کھیلتے تو بھائی جان پھر لانت بیجو پھر ختم کرو ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں پہ کیا بات کرنا ایسے لوگوں پہ آپ کیا کرو گے ایسے کرکٹ سیکھو گے لائن اور لینڈ کی بات کرنی ہے بھائی میں آج ایک اعلان کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ مجھ سے کبھی کوئی بات ہوئی ہو میں معافی چاہتا ہوں لیکن بھائیہ میرے پاس یہاں مزاق بھی ہوتا ہے ہم دونوں کا سب کچھ چلتا ہم یہاں اپنی آڈینس کے لیے کام کرتے ہیں وہ ہمارا نیچرل ہے ہسی مزاق مل کے کرتے ہیں باقی کسی تیسرے ویکتی کے ساتھ تیسرے پرسن کے ساتھ نہیں کرتے بھائی ٹھیک ہے وہ ہمارا نیچرل ہے خود ہی ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن بھائی یہ ٹوٹر شوٹر پر آ کر اپنی رائے اپنے پاس رکھیں جو کرکٹ لور نہیں ہے کہ تم انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہوں بھائی میں کرکٹ کو سپورٹ کر رہا ہوں میں صرف کرکٹ کی بات کرنی آتی ہے مجھے میرا کوئی اور کام نہیں ہے بھائی میرے پاس یہ پولٹکس والٹکس نہیں ہے صحیح ہے میرے پاس نہیں ہے یہ والا ڈراما میں صرف کرکٹ کی بات کروں گا جو اچھا ہے میں اسے ہی اچھا بتاؤں گا میں کیا کروں مجھے زیادہ سمجھ آتا ہے بھائی مجھے پتا ہے کس کی رینج نہیں ہے میں کیسے بتا دیتا میں کیسے تمہیں جھوٹ بولتا تو آج ننگا نہیں ہو جاتا اگر میں تمہیں کبھی کہہ دیتا کہ بابا رازم پیسٹ گندوں پہ سو کر دے گا کسی میچ میں ونڈے کے کہہ سکتا تھا نا یہ نہیں کہا میں نے کیونکہ مجھے پتا ہی نہیں کرے گا حالکہ کر سکتا ہے یہاں سے سوچا ہی نہیں ہے یہاں سے نہیں یہاں سے نہ تگڑا ہے نہ یہاں سے کبھی سوچا ہے اس نے کہ میں ایسا کر کے دکھاؤں گا سمجھا تو یہ سمجھداری کی بات ہے heads off to Indian bowling unit فز گئے تھے واپس نکلے واپس نکلے دیکھیں اس طرح کی flat betting wicket betting paradises پر ایک بار مار لگنی شروع ہو جائے تو comeback کرنے کے لیے آپ کے پاس option ہونے ضروری ہیں ذہن چلنا ضروری ہے وہ ذہن چلایا بولرز نے اور کپتان روحیت شرمہ نے کھڑے ہو کے وقت ضائع کیا کیا بھائی تین over کی آخر کی کرکٹ نہیں کھلنا بولا لینا میرا فلڈر time زیادہ لینے کی وجہ سے اب جرمانہ نہیں ہوتا فلڈر اندر آتا ہے بولا لینا مجھے میچ 45 over میں بیک کرنا ہے دو over جو کلدیب کے رکھے تھے روحیت شرمہ نے وہ انہوں نے بہت timely use کیے دنیا نے دیکھا کیا کیا کیسے کیا کس طرح کیا برباد کر دیا تباہ کر دیا غارت کر دیا تو بھائی اس میں میں country wise کیا troll کروں ہاں میں نے ابھی تو چلو جو اچھا کھیل اس کی تعریف کر رہے ہیں فلوز بھی بتا رہے ہیں گیم کی جو ریڈنگ آئی وہ بتا رہے ہیں میں نے کیوں کہا تھا ایشیا کپ پر کہ بھائی ایشیا کپ تو بھول جاؤ یہ تو انڈیا comprehensively جیت رہا ہے بات کرو ورلڈ کپ کی مجھ سے مجھے انڈیا ورلڈ کپ جیتا ہوا دیکھ رہا ہے میں اس لئے repeat کر رہا ہوں day one سے کہ اگر میں غلط بھی ہوں تو میری آئی غلط نہیں ہوگی انڈیا کی ٹیم سب سے superior ہے ہر کمنٹیٹر سے پوچھ لو کہیں نہ کہیں پورے ٹورنمنٹ کے آخری پانچ دنوں میں ہر کمنٹیٹر بول چکا ہے کہ انڈیا کا ٹیم بیلنس جو ہے وہ کسی کا نہیں ہے تو میں تو غلط نہیں ہوں ہاں semi final final یہ luck والے دن ہوتے ہیں ذرا سی luck factor ہوتا ہے ادھر ادھر گئی تو بڑی ٹیم ہار جاتی ہے پاکستان کی بہت بڑی ٹیم تھی 1999 مزاک اپنی جگہ overcast میں ویٹنگ کر گئے کر گئے تھوڑی در کھڑے بھی ہو گئے سائی دنور تو چوکے مار رہے تھے وہ گریپ کیا چینج ہوئی پتہ نہیں کیا ہوا وہ انسائیڈ ایج لگ گیا ورنہ ایک دم سے وکٹے گری پاکستان چوک کر گیا بڑی ٹیم تھی اس وقت آسٹیلیا اس ورلڈ کپ میں پاکستان سے بڑی نہیں تھی جو پاکستان کا وہیں سے آسٹیلیا جو اٹھی تو پھر آسٹیلیا نے وہ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد 2003 2007 ایسا جیتا ون سائیڈ تو یہ ہوتی ہے کرکٹ بھائی اگر کرکٹ کی بات کرنی ہے تو کرکٹ سیکو کرکٹ کی بات کرنے سوشل میڈیا پہ ریپلائے کیا کرو ورنہ بھائی میں اس میڈیم پہ تو اچھا لگتا اپنے لوگ ہیں اپنے بھائی ہیں جو بھی جہاں سے بھی دیکھتا وہ سب بھائی ہیں یار میں تفریق کا کام نہیں کرتا ہوں کرکٹ میں لیکن سوشل میڈیا پہ میں لوگوں کی محبت میں ہوں کہ یار کوئی کرکٹ کی اپ ڈیٹ ڈالوں ادھر یار اپنی زبانوں کو لگام دیں ہیٹرز مجھے کوئی فالو نہ کرو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں کوئی ٹویٹر شوٹر پہ فالو لینے نہیں ہوں اپنے جو بچے ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں بہت سارے جو لگے رہتے ہیں کرکٹ ڈسکس کر رہے ہیں بیسے وہ ان کی محبت میں ہو مرنہ میں ان چیز جگہوں پر ہوتا بھی نہیں تو بھائی بس کرکٹ یہ نہیں کرنا اندہ آ کر سری لنکا پاکستان انڈیا آسٹیلیا آفریقہ جو اچھا کرکٹ ہے رہے اچھے بھی ہیں یہاں اچھے بھی ہیں وہ اچھے کمنٹس کرتے ہیں اچھے سے مراد جو کرکٹ کی سینس جس میں پریویل کر رہی ہو سمجھ آ رہا ہوں کہ ہاں یار یہ کرکٹ ریلیٹڈ میٹر اس میں کرکٹ ہے اس میں کچھ اور نہیں ہے باتیں کر رہے ہیں یار اٹھاؤ نا سارے کلپ اٹھا لو ورلڈ کپ کے کس کی باتیں سچ ہو رہی ہیں ارے اگر جھوڑ بولتا تو کہیں تو غلط ہو جاتا کرکٹ میں کیوں ڈراموں میں کام کرنے والے فلموں میں کام کرنے والے میرا کلپ لگا کے بتا رہے کہ یہ لوگ کرکٹ صحیح بتاتے اور ان کی کرکٹ کی پریڈکشن ایکوریٹ آ رہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں توتے کی فالے ایک دن غلط بھی آ سکتی ہے پر بھائی سینس تو غلط نہیں ہے اگر انڈیا سپریم لائن اپ ہے تو ہے نا اب تو ہر کمنٹیٹر اب بول رہا ہے میں تو ایشیا کب سے بول رہا تھا کہ بھائی ہے وہ سپریم لائن اپ تو کرکٹ سیکھ نہیں ہے ایکسیل کرتا ہے ہر آدمی کوئی کھیل کے ایکسیل کرتا ہے کوئی بول کے کرتا ہے کوئی سن کے سمجھ سے اگر خود کو انہینس کرنا ہے ورنہ انہی پلیئرز کی طرح لیس اسکل فل رہ جاؤ گے جن پلیئرز کی نیگٹیف سپورٹ کی کیمپینز کا وہ بن جاتے ہو حصہ بغیر کچھ جانے ہوئے کیونکہ کرکٹ کا شہور نہیں ہے کنٹری کے نام پر تمہیں بھٹکا کے نہ اہل پلیئرز کی سپورٹ میں لگا دیا جاتا ہے اہل اور نہ اہل کا فرق اگر کسی کو سمجھنا ہوتا وہ یہ ورلڈ کپ پورا دیکھتا یہ وہ اب تک جان چکا ہے بہت سے جان چکے روز میں اسی جاتے ہیں یار آپ بلکل ٹھیک بتاتے تھے ہم نے بڑا باریکی سے سب مونیٹر کیا ارے صرف کیا ایک ہی ٹیم تھی جس کے نمبر اوپنر اور نمبر تین اور چار کے پاس چکے نہیں ہیں جو ستر اسی کے سٹرائک ریٹ سوپ پر ہی نہیں جارے یہ سب ایک ہی ٹیم بنی ہے دنیا میں پھر کیوں آور پریز کروگے آپ پھر آپ کیوں آور پریز کروگے ایسے لوگوں کو مجھے بتا دو کیسے کیسے کر سکتے ہو آپ کیسے کر سکتے ہو آپ آور پریز یار ایسے لوگوں کو میں تو نہیں کر سکتا میں تو نہیں کر سکتا یہ باتیں سن لینا آرام سے بات بڑا ریئر کرتا ہوں میں اکیلا بیٹھا ہوں تو اس لیے کہ یہ حکمت ہے میری باتوں میں یہ والی حکمت ہے یہ بڑا ریئر ملیں گی تمہیں کبھی کبھی یہ حکمت ہے یہ سنو گے نا تو تمہیں کرکٹ کی بھی سینس آئے گی کرکٹ کو انڈیسٹینڈ کیسے کرنا ہے اس کی بھی سینس آئے گی شہور ملے گا اور ایک دوسرے کو کی سپریمیسی کو کبول کرنا تسلیم کرنا آئے گا تسلیم کبول ایکسپٹنس آئے گی یار اگر کوئی انسان اپنی ریلیونٹ فیلڈ میں بھیترین ہے آپ کا والا بھی بھیتر ہے تو آپ کو یہ کہتے ہوئے موت کیوں آ رہی ہے کہ وہ بھیترین ہے بس مسئلہ اتنا سا ہے مسئلہ اتنا سا ہے آپ لوگ مسئلہ بہت الگ لے جاتے کچھ لوگ جو دیڑ دو سال تے دوسری دکان ویرات بابر چلا رہے تھے اب کیا کروگے بیٹا آوئی چوروں کیا کروگے کیا کریں گے آپ لوگ مازرک میں تو سب کو کہتا ہوں کام کرو تم لوگ کیا کروگے سمجھ گئے ہاں ہاں تم ہی لوگ جو تین تین چار چار منٹ کے کلپ لگاتے ہو بابر اور کولی کا کمپیریزن اور لوگ اڑاتے ہیں یہ واسے اور بیٹا دیکھو تم کام کرنے نکلو اس میڈیم پہ کرو وہ اپنے ساتھ جرنیلیس لکھ لو پر تم جانتے تو نہیں ہو نا کہ اس بہنوئی نے کتنی عمر کس طرح کرکٹیپ کو دی دی ہے گول کے پی بھی ہے میں نے صحیح ہے ایسے کر کے غرارے کر کے کلی کر دوں ہاں میں تمہاری یہ محمد سراج نے آج رنج دے دی ہے یہ ایک دو دن دیتا ہے کوئی بھی دیتا ہے اس کو میں نے ultimate ٹیس سیریز سے پہلے بتایا تھا کہ یہ چھا جائے گا انڈین کرکٹ پہ چھا گیا چھا گیا ریلیکس ہے کیونکہ اس کے بڑے آگئے دونوں بومرا بھی فٹ جب بومرا نہیں تھا وہ انتیان تھا پوری انڈین بولنگ کو اپنے کندے پہ لے کے گھومتارہ دیڑ سال زبردست لڑکا ہے بہترین کرکٹر ہے ایک میچ کے ستر رن پہ مت جانا ساؤتی کے تجربے پہ سو رن آئے اس نے بہت اچھی بولنگ کیا تھوڑا لکی رہا ہے ایجز بھی لگیں بال ہلا بھی اس کا شروع میں تو بہرحال اگر ان چیزوں پہ روگے تو کرکٹ میں آگے جاؤ گے شامی چاچا بہت ونڈر فل لگیں کیا تاریف کریں کبھی شامی بھائی کی تاریف کرنے کے لیے الفاظ نہیں آتے اس ورل کپ میں چھوکا دیا وہ میں نے کہتا سی مپرائٹ اکثر بتاتا ہوں بٹ امید نہیں تھی کہ انڈین میدانوں پر شامی بھائی اس طرح سے بکھتے لیں کمال کر دیا سیکھ ہے لوگوں کے لیے بہت سے لوگ وہاں رہے ملے بھی کچھ پوچھ لیتے تو تھوڑا بول ہلانا آجاتا وہ نیا بول اندر آئے گا اگر ہوا میں تو آؤٹ کریں گے ہم برنہ تو ہم بٹھتے رہیں یہ اب بول رہے لوگ بتاؤ جو پرانو ہیں بتاؤ لکھ کب بتاتا تھا یہ میں کہ شاہین کا اگر نیا بول سوئنگ نہ ہو تو اس کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے پھر مجھے اس کے پاس کچھ نہیں دکھتا پھر صرف مار لگے گی صرف مار لگے صرف دھال لگے گی بہرحل آپ کی محبت ہیں آپ کی چاہتے ہیں آپ لوگ اتنا سراتے ہیں پیار کرتے ہیں لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو یہ جو آج میں نے باتیں کی ہیں کیونکہ نورملی ہم اپنے پیس میں ہوتے ہیں مزے بھی دیتے ہیں کرکٹ بھی اینلائز کرتے ہیں اس کو دیکھئے گا ضرور اچھی طرح کیونکہ یہ ایک دن کا دیا وہ وقت میں یہ تو نہیں کہہ رہا میں کسی کو کچھ سکھا رہا ہوں شاید کچھ چیزیں جو آپ کی ریالائز میں نہیں ہیں آپ ریالائز کرنے لگ جائیں نیا نیا تو لیو اور ویڈیو کو لائک کر جائے گا اس سے آپ کی محبت پتہ چلے گا اظہار اور آیاں ہو جائے گا کہ آپ لوگ واقعی پیار کرتے تھے میں بھی آپ سب سے بہت پیار کرتا ہوں آپ لوگ بیچ بیچ میں لکھ رہے ہیں اور یہ فائنل کس کا کس کا ہوگا یہ ہم کل اچھا کھلنے والے پر چھوڑتے ہیں ویسے ہمارا بہوما آدمی ہے لگن اس کا مطلب نہیں پیٹ کمینز سچا ونڈر فول کرکٹر بہت اچھا کریکٹر ہے اور کرکٹ کو رسپیکٹ دیتا ہے میرا دل ہے کہ ساؤت ایفریقہ وہ توڑے بوت وہ جو خوف کا بوت ہے اور بابوما نے توڑا تو اب تو دنیا میں ہر آرہ آدمی بابوما لگا رہا ہے ہماری ویڈیوز پوپلر ہوا نا بابوما پیلئر بھی ٹھیک ہے یار بڑک تھوڑا برا بڑے رنز نہیں آرے میبی tomorrow will be his day ہو سکتا ہے نا بلکہ اگر آپ آج لگ گئی ہو تو today will be his day کس کو معلوم بابوما is a fantastic bet برا بلے باز نہیں بھائی وہ ورنہ اس کی 2023 کی average check کر لوں اور strike rate check کر لوں گھنٹے ونٹے شنٹے بھنٹے سب کے چیک کر لوں یہ میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا میری نظر میں تو بیل کو کہتے گھنٹا آپ باقی سب کے چیک کر لوں بڑا آسان کہ 2023 میں اوپر کون ہے کون کس کے اوپر ہے اور تمہیں پتہ بابوما تو اوپر چڑھ جائے تو ایسے گود پکڑ لیتا چھپک جاتا جوک کی طرح چھوڑتا نہیں ہے وہ چھوٹا سا ہے پیچھے سے تکیہ لگتا ہے اس پر لیٹ کے سو تو ہماری جو پیس ہے وہ تھوڑی سے آپ کو مناسب نہیں لگے گی بٹا مس سے چھان مس کو پاکستان کا ٹیس کپتان بنایا دیکھو میں اس پہ کچھ کہہ رہا ہوں نہیں اس پہ بعد میں کہیں گے سرفراس کو نہ بنانے پر مجھے کوئی حقصوص نہیں میں کوئی سرفراس سرفراس یہ کچھ جاہلوں نہیں یہ بھی بولتے سرفراس کا کرتے ہیں بھائی میں نے ہمیشہ بولا کہ سرفراس کو بس اعترام دے کرکٹ چھڑوانا اس کی کیونکہ اب اس کی عمر ہو گئی ہے آپ کو آگے ہی دیکھنا ہے اچھا فیصلہ یا برا ہے دیکھنا آپ کو آگے ہی تھا تو اچھا کیا کہ آپ نے فیوچر دیکھا شان کے پاس زیادہ سال سرفراس سے اس کی عمر کم ہے سرفراس کی زیادہ ہے وکیٹ کی پر بیٹس میں پھر اچھا کر رہا ہے وہ پچھلی ٹیسٹ سیریز سے تو اس کی بیٹنگ بڑی اہم پاکستان کے لئے وکیٹ کیپنگ اہم ہے میں نے بیچ میں شو کر گئے تو میں فی بھائی کو یہ کہ رہا تھا ونڈے کا کپتان آناؤنس نہیں ہوگا کیونکہ گیارہ مہینے میں ونڈے ٹی ٹوینٹی کا شاہین پتہ ہمیں دونوں کو ہی ہے ونڈے کا روک لیں گے شاہین اور شاہ ایک لڑکے کو جو لڑکا ہے وہ دیکھ رہا ہوگا ویڈیو پرویٹر پہ تم نے پوچھا تھا سرفراس جب میں نے کچھ ڈالا ہے پاکستان کا میں لگ دیا تھا تمہیں آناؤنس منٹ تو بات میں ہوئی ہے مغرب کے بات شام اور وہ جو کرکٹ میں دوسری جنگ چل رہی ہے پاکستان کی آپ سب کو پتا کون سی چل رہی ہے لیو آل اپنا خیال رکھ دعا میں آد رکھ 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 رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ کی محبت لازوال اور بھی بیٹھتا اگر دونوں ساتھ ہوتے تو اور ہم روک جاتے لیکن یہ کہ آگے کرتے کل کوشش کرتے کل دن میں پہلے ویڈیو لے آئیں میں 99% کوشش کرتے love you all اچھی کرکٹ کو سپورٹ کیجئے فائنٹیسٹک ورک ٹیم انڈیا میں اپریشییٹ کروں اور ایک بار تالی بجاؤں گا ڈیرل مچل اور ویلیم سن کے ایفرٹس پر یار بہت کمال کا کرکٹر ہے ویلیم سن اور اس کو محبتیں دے کے بھیجئے گا جہاں جہاں سے بھی وہ گزر کے اپنے ملک جائے کیونکہ پشپن لاکھ ساٹھ لاکھ کی عبادی میں دو فائنل کے بعد وہ پھر سیمی فائنل کھیل کے گیا اس بار اس کی ٹیم میں مسائل تھے وہ خود لنگڑا لولا تھا پھر میچ آیا دو میچ تین میچ کے گیپ کے آت پھر کھیلا تو اس کا فریکچر ہو گیا جو بال لگ گیا تو کہنے کی بات ہے پھر سات رہ ٹیم کے پھر کھڑا ہو گیا کمال کا انسان ہے بہت یار اس کے لئے دل سے دعا ہے لب یو یار لب یو آل اپنا خیال رکھ دعا میں صحیح ہے بائی بائی ٹاٹا لب یو اور کیا پک آف بولر ہا نہیں جڈے جا کی پچھ تھی ہے لیکن سلوٹ انتا ملیم سن کھڑاتا نا بیٹا یہی تو نہیں سمجھو گے اسے سپن کھلنی آتی چلیں